اسلام علیکم اچھا ہم جہانگیر ٹرون میں پہنچ گئے ہیں آپ کو تھوڑا سا ذکر کرواتے ہیں جہانگیر ٹرون کا اور آصف جہا کا مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ آصف مرزا کے درمیان آہاتہ جس کے چاروں جانب ایک سو اسی کمروں کی کتارے ہیں اور ہر کمرے کے سامنے برامدہ ہے اسے اکبری سرائے کہا جاتا ہے اکبری سرائے کے جو ہے وہ مغلیہ طرز کے دو بڑے دروازے شمالا جنوبا جو ہیں وہ واقع ہیں دلکشا باغ کے گر جو ہے بلند و بالا فصیل ہے اور اس کا ہر پہلو پندرہ سو اٹیس فٹ ہے باغ کے اندر پختہ سڑکیں موجود ہیں باغ فواروں اور بارہ دریوں سے آراستہ ہے اور اس میں داخل ہونے کے لیے پچاس فٹ جو ہے اونچا دروازہ بنایا گیا ہے امارت کے اندر پھول دار ڈیزائن ہے اور دیواروں پر پچکاری اور غالب کاری کی گئی ہے مقبرے کے چاروں طرف سنگ مرمر سے مزین جو ہیں وہ انٹوں کو لگایا گیا ہے کسی دور میں یہ جو تھا جہانگیر کا مقبرہ سرائے اکبری ہو گیا جو ہے عاصف جاہ کا مقبرہ اور ملک نور جہان کا مقبرہ ایک ہی چار دیواری کے اندر یہ سارے کے سارے موجود تھے لیکن برطانوی دور حکومت میں جو ہے وہ ریلوی لائن بچھا کر ان کو ڈیوائیڈ کر دیا اور ان کو جدا کر دیا گیا لیکن یہ پہلے ایک ہی دیوار کے اندر سارے مقبرے موجود تھے اور پورے اس سارے جو اندر کا باغ تھا اس کو باغ دلکشہ باغ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا تو دوستو آج ہم بات کریں گے ملک نور جہان کے بارے میں جو پہلے ایک ہی چار دیواری میں سارے ان کے تمام کے مقبرے تھے اسی دلکشہ باغ میں آصف جاگ کے اوپر ہم نے بقاعدہ ایک علیدہ سے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ میرے چینل پہ جاگ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ اوپر میں نے علیدہ سے ایک مکمل اس کا جو بائیو گرافی ہے جو اس کی ہسٹری ہے اور اس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے مقبرے جہانگیر اور جو سرائے اکبری ہے اس کے بارے میں اور ملک نور جہان کے بارے میں تو میں سٹارٹ لوں گا ابھی اپنی اس جو آج کی ویڈیو ہے وہ نور جہان کے مقبرے سے ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں اس کے بعد مقبرے جہانگیر اور اس کے بعد آپ کو دیگر مقامات ان کو ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کو آپ دکھائیں گے لاہور شادرہ راوی کے غربی کے نارے پر اس ویران مقبرے میں ملکہ ہندوستان سو رہی ہے ان اداس تاریکیوں کی مقین وہی ملکہ ہیں جو کبھی ہندوستان کا نور ہوا کرتی تھی مطلب کہ ملکہ نور جہان ان کا اصل نام ملکہ نور جہان کا محر النصہ تھا اور یہ شہنشاہ جہانگیر کی جو تھی گھر والی تھی وائف تھی ان کی اس سب فاکسناٹے میں وہ سو رہی ہے کہ جو کبھی بہاروں کی جان تھی اور جو بدلتی رتوں کی کوسو کزا تھی اجالوں کی ملکہ تاریکیوں میں سو رہی ہے آج وہ ہے اور اس کی تنہائی ہے جو کبھی درباروں کی زینت ہوا کرتی تھی آج قبر پر فاتح پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے اپنے وقتوں کی ذہین و فتین اور طاقتور ملکہ کا اجڑا ہوا مقبرہ جو اپنے وقتوں میں روشنیوں کی سفیر ہوا کرتی تھی جو اپنے شوہر کے آنکھوں کا نور ہونے کے ساتھ سارے جہاں کا بھی نور تھی وہ جہانگیر کی وفات کے بعد اٹھارہ سال زندہ رہی ہیں یہ مقبرہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں چار سال کی مدت میں مکمل کرایا اس وقت اس پر جو ہے تین لاکھ روپے کی خطیق رقم جو ہے وہ سرف ہوئی تھی نور جہان نے زندگی کا زیادہ تر حصہ لاہور میں گزارا ہے اور وہ لاہور کو جنت کہا کرتی تھی یہ دلکشہ باغ نور جہان کی ملکیت تھا یہ باغ جہانگیر نے نور جہان کو توفے میں دیا تھا جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہان اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ اس کا سرطاج جو اس سے پیار کیا کرتا تھا اور اس کے ناز اٹھایا کرتا تھا وہ اس دنیا میں نہ رہا آخر اکار آپ نے سولہ سو پینتالیس میں بہتر سال کی عمر میں وفات پئی اور اپنے تعمیر کردہ جو ہے مقبرہ اس میں آپ مدفون ہوئی ہیں اور اسی مقبرے کے اندر جو بنایا گیا تھا آپ کی لادلی بیگم کی بھی قبر ساتھ میں موجود ہے نور جہان نے اپنی قبر پر چراغ جلانے سے منع کیا تھا ان کی وسیعت تھی کہ میرے قبر پر چراغ نہ جلائے جائے اللہ جانے اس کی کیا مسئلہت تھی کہ انہوں نے ایسا کرنے سے کیوں روکا اس مقبرے کو سکھ دور حکومت میں اجار دیا گیا تھا سکھوں نے اس مقبرے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور جو ہے انیس سو بارہ تک تو یہ مقبرہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ ہم اس میں آ سکتے یا یہاں پر آیا جاتا رنجیت سنگھ اٹھارہ سو ایک سے اٹھارہ سو انتالیس تاک برسر اقتدار رہا اور اس انتالیس سالہ دور حکومت میں اس نے تمام مقبروں مساجد اور مسلمانوں کے جو مقدس مقامات تھے جس طرح اس نے اس کی تظلیل کی اور توہین کی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی تقریبا لاہور کے تمام تاریخی جو امارات تھیں ان کو اجار کر قیمتی نوادرات اور قیمتی جو پتھر تھے جس میں سفید سنگ مرمر اور سرخ سنگ مرمر کو اکھار کر ان کی ٹائلیں جو ہیں وہ امرس سرگ لے گیا تھا اور وہاں کے گردواروں میں اس نے لگوائی ہیں جا کے اور اس کے علاوہ جو رہی صحیح قصر تھی وہ برطانوی حکومت میں نکال دی وہ میں پہلے رہی بھی ذکر کیا تھا کہ ریلوی لائن بچھا کر ملک نور جہان کو علیدہ کر دیا جہانگیر کو علیدہ کر دیا تو نور جہان کا مقبرات جو ہے تاریخیوں میں ڈوبا ہوا ہے شاید ہمیشہ ڈوبا رہے گا بے بسی کا اظہار اپنے مشہور ان شیر میں ان کا ایک فارسی کا شیر ہے اس میں وہ اپنے ان کا جو ہے غریبی کا اظہار اور بے بسی کا اظہار کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ برمزار ما غریبا نے چراغے نے گلے پر پروادہ نے پر پروادہ سوزد نے صدائے بلبلے پہلا جو مصرہ ہے جو شیر ہے اس میں وہ فرماتی ہیں کہ برمزار ما غریبا نے چراغے نے گلے کہ ہم غریبوں کی قبر پر جو ہے کوئی نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے اور نہ کوئی پھول ڈالنے والا ہے یا نچھاور کرنے والا ہے نے پر پروادہ سوزد نے صدائے بلبلے کوئی پروادہ جل کر نہیں مرتا یعنی قربان نہیں ہوتا کوئی پروادہ چلتا نہیں ہے اور نہ ہی کسی بلبل کی صدا آ رہی ہے بقول تلوک چند مرہوم انہوں نے ایک اپنی نظم مزار نور جہاں پر لکھی ہے کہ دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے مدت ہوئی وہ شمہ تاخاک نہاں ہے پورتہ مگر اب تک سر مرکد سے دھواں ہے ایسی کسی جوگن کی بھی کٹیا نہیں ہوتی ہوتی ہے مگر یوں سر سہرا نہیں ہوتی یہ عالم تنہائی یہ دریا کا کنارہ ہے تجھ سی حسینہ کے لیے ہو کا نظارہ آراستہ جن کے لیے گرزار و چمن تھے جو نازکی میں داغ وہ برگ سمن تھے جو گلے رخ و گلے پیرہن و گنچہ دہن تھے ٹوٹا ہوا ایک ساحل راوی پہ مکاں ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے شاہ جہان کے دور میں تعمیر ہونے والی سرائے اکبری کو رنجیت سنگھ نے اپنے فوجی دور میں فوجی چھامنی کے طور پہ بھی استعمال کیا مغلباد شاہ جہانگیر کا جو اصل نام ہے وہ سلیم تھا جو پندرہ سو چونسٹھویں شہن شاہ اکبر کے ہاں راج پوت رانی جو تھی مریم الزمانی جس سے جودہ اکبر بھی کہا جاتا تھا کہ بطن سے پیدا ہوا سولہ سو پانچ کو وہ تخت نشیع ہوا اور تقریباً ساڑھے اکیس سال نہید شاندار طریقے سے حکومت کی اور آٹھ نومبر سولہ سو ستائیس کو کشمیر سے لاہور واپسی پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے رجوڑی کے مقام پر انہیں دریائے راوی کے کنارے واقع ملکہ ہندوستان نور جہان جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ باغ دلکوشا کے وسط میں دفن کیا گیا تھا اس باغ کو جہانگیر نے باغ دل آویز کے نام سے بھی یاد کیا تھا جہانگیر کا مقبرہ اس کے بیٹے شاہ جہان نے بنوایا تھا جو دس سال کے مدت میں دس لاکھ روپے کی خطیر رقم سے مکمل ہوا تھا جلکوشا کے گر جو ہے بہت بڑی دیوارے ہیں اور فوارے لگے ہوئے ہیں بارہ دریہ ہیں کسی دور میں یہ جو تھا جہانگیر کا مقبرہ سرائے اکبری ہو گیا جو ہے عاصف جاہ کا مقبرہ اور ملک نور جہان کا مقبرہ ایک ہی چار دیواری کے اندر یہ سارے کے سارے موجود تھے لیکن برطانوی دور حکومت میں جو ہے وہ ریلوے لائن بچھا کر ان کو ڈیوائیڈ کر دیا اور ان کو جدا کر دیا گیا لیکن یہ پہلے ایک ہی دیوار کے اندر سارے مقبری موجود تھے اور پورے اس سارے جو اندر کا باغ تھا اس کو باغ دلکشہ باغ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور جو باقی ملکوں کے سفیر آیا کرتے تھے تو درمیان میں راوی بہتا تھا اور یہ جو ہے راوی کے کنارے پر سرائے اکبری یہاں پر ان کو ٹھہرایا جاتا تھا پھر آگے احتمام کیا جاتا تھا اور بادشاہی قلعہ تک جو ہے کشتی کے ذریعے اس جو سفیر ہوتا تھا جو کوئی بھی ملک کا نمیندہ ہوتا تھا تو اس کو جو ہے وہاں تک جو پہنچایا جاتا تھا اور اوپر جو بالکیاں بنی ہوئی ہیں اور اوپر مورچے بنے ہوئے ہیں اس میں ہر کارے کھڑے ہوتے تھے سرکاری جو ملازم تھے اور سپاہی تھے ان کو اوپر جو ہے تینات کیا جاتا تھا ہاں تو دوستو اس پہ تو ایک علیدہ علیدہ ویڈیو بن سکتی تھی تمام مکبروں پر لیکن میں نے اس چار دیواری کے اندر جتنے بھی تھی نور جہان سے لے کر عاصف جا اور عاصف جا سے لے کر جہانگیر تک اور سرائی اکبری یہ تمام کو میں نے ایک ہی ویڈیو میں سمونے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو کم ٹائم میں زیادہ معلومات مل سکے تو آپ کو یقیناً میری یہ کاوش پسند ہی ہوگی انشاءاللہ تو اگر آپ کو کاوش پسند ہی ہے تو آپ نے اظہار کرنا ہے کمنٹ میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ فراہم کرے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ